اس کے زمن میں بس ایک چھوٹی سی بات یہ ہے کہ آج کا دور آپ کو پتا ہے میڈیا اخبارات اور ریڈیو کا دور ہے اگر آپ سے کہا جائے کسی ایک واقعہ سے متعلق کیونکہ آپ اس کے بارے میں کلیر سٹینڈ رکھتے ہیں تو اگر کسی واقعہ کے متعلق آپ سے یہ پوچھا جائے کہ آپ اس کو فلان واقعہ یہ یہ ہوا آپ نے سنا اور آپ سے پوچھا جائے کہ آپ فلان شخص کو قاتل گرداننے کے لیے تیار ہیں جبکہ یہ واقعہ کربلا چودہ سو سال پہلے ہوئی ہے تاریخ بھی غلط ملط ہے مکس ہے سچ ہے جھوٹ ہے اس کے باوجود آپ کوئی کلیر کٹ سٹینڈ اور حتمی رائے لے سکتے ہیں کہ فلان شخص مجرم تھا مجرم کا مسئلہ ہی نہیں ہے یہ دیکھیں بڑا انہوں نے رخ بدل دیا ہے ہم تو مجرموں کو سپیسیفی اس طریقے سے کرنا ہی نہیں چاہتے ہیں اس سے تو غرض ہی نہیں ہے ہم تو اس واقعے کے پس منظر اس کے ایفیکٹس کو ڈسکس کریں مثال کے طور پر آپ اسے سمجھے کہ مسلمان دس ذو الحجہ کو سنت ابراہیمی پوری کرتے ہیں تو کیا ہم دس ذو الحجہ کے کونٹیکسٹ میں یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ جو مینڈا قربان کیا تھا ابراہیم علیہ السلام نے وہ کتنے کلو کا تھا یا اس کے سینگ کتنے تھے ان کا کلر کیا تھا یا جب انہوں نے زبا کیا تھا تو اس کے کتنے حصے کیے تھے کتنی کتنی بوٹیاں بنائی تھی اس کو بون کے کھایا تھا یا سٹیم روست کیا تھا یہ ڈسکس کرتے ہیں یہ انٹرسٹ کی چیزیں ضرور ہیں اصل چیز ہم اس ٹیم کو فالو کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے لئے قربانی دی واقعہ کربلا اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے کہ جی ان کے اوپر پانی بند ہو گیا ان کے اوپر ظلم ہوا کتنے بندے شہید ہوئے ہیں یہ سکینڈری چیز ہے اصل چیز ہے کربلا ہوئی کیوں کیوں نبی علیہ السلام کی محنت کو پچاس سال کے اندر اس لیول تک پہنچا دیا گیا کہ ہزاروں صحابہ زندہ ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری اولاد زبا کر دی جاتی ہے ہم تو یہ کہہ نہیں رہے کہ کیسے زبا کیا انہوں نے آری چلائی تھی یا تلوار چلائی تھی یہ تو باقعہ کربلا تو سب کو پتہ ہے ان کی شہادت بھی سب کو پتہ ہے جامعہ ترمزی میں حدیث ہے حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور ان کی والدہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں اور المستدل آقے میں حدیث ہے حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں ان کے والد ان سے بھی بہتر ہیں تو یہ تو ڈیفنیٹ حدیثیں ہیں یہ تاریخ تو نہیں ہیں نبیل اسلام کے فرامین ہیں تو ان کی موجودگی میں ان کے ساتھ یہ کچھ کیا جائے تو ہم نٹی گریٹیس میں نہیں پڑھتے ہیں ہم اس تھیم کے اوپر کہ یہ کونسی چیز تھی جس نے خلاف دے راجدہ کو ملوکیت میں بدل دیا ہم اس تھیم کے اوپر بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں چھوڑ دیں بندے ہنے چھوڑیں الٹی میٹلی کیا نکلا ہے کس کی وجہ سے ہوئے وہ تو حدیث کی کتابوں میں موجود ہے ہم کم کہہ رہے ہیں خوبیہ کیمرے لگا گئے کس نے گولی پہلا تیر کس نے چلایا یہ وہ ہم تو بتا رہے ہیں کس کے دورے حکومت میں ہوا اور ان کا اپنا کردار کیا تھا اس کو کس طریقے سے لا کے تخت پر بٹھایا گیا وہ ساری کی ساری چیزیں تو سامنے ہیں وہ تاریخ کی کتابیں نہیں ہیں حدیث کی کتابیں ہیں اگر آپ کہتے ہیں کہ بخاری مسلم سے ہم نے صرف رفل یدین کی حدیثیں لینی ہیں یا ایمانیات کی حدیثیں لینی ہیں اور باقی جو بخاری اور مسلم میں آل امیہ کی بدماشیوں کو ننگا کیا گیا ہے وہ ہم نے نہیں لینی ہے تو سر پھر آپ اپنے آپ کو کلیر کٹ پھر ہم آپ سے واقعہ کربلانی ڈسکس کریں گے حجیت حدیث میں بات کریں گے آپ کو اپنے آپ کو منکرین حدیث کہنا پڑے گا یہ آپ سکروٹنگ کیسے کریں گے اس سے بڑی بات مجھے یہ بتائیں کہ عظمت صحابہ بڑی چیز ہے یا عظمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بریلوی یہی تو رونا رو رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں تھوڑی آیات ہیں آپ پھر مڑھ مڑھ کے پڑھتے ہیں قُلْ اِنَّمَا أَنَا بَشَرُمْ مِثْلُكُمْ اس میں تو نبیر اسلام کی تنقیص ہو رہی ہے تو ہم ان کو کیا کہتے ہیں کہ تنقیص مقصد نہیں ناؤدب اللہ نہ ہو رہی ہے آپ افضل البشر ہیں لیکن آپ کی اسپیشیس بشر ہے تو پھر اس وقت آپ بھی بریلویوں کی بات مان کے تو یہ آیات پڑھنا چھوڑ دیا کریں آپ کہتے ہیں نہیں آیات ہے کیوں نہ بیان کریں تو ہم بھی کہتے ہیں احادیث ہیں کیوں نہ بیان کریں کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے امار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی وہ جماعت دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی اور امار ان کو اللہ اور جنت کی طرف بلا رہا ہوگا اب اس کے نرگے میں جو جو آتا ہے وہ آئے میں اپنے نبی سے ٹکر لے لوں آپ لوگوں کے موں کا خیال رکھتے ہوئے کہ میں نبی علیہ السلام کو کہوں گے آپ نے کیوں ایسی بات کر دی کہ مولا علی کے مخالفین کو آپ نے دوزخ کی طرف بلانے والی جماعت کہہ دیا تو لیں آپ ٹکر جائیں سیدھا دوزخ میں اور تھوڑی جنت کریں آپ یہ کہا کریں کہ اے اللہ اپنے لئے کہا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا حشر جزید اور جزید کے اباؤجداد کے ساتھ کریں اور اس کی اولاد کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا حشر جو ہے وہ مولا حسن حسین مولا علی علیہ السلام اجمعین اور انہیں بیعت کے ساتھ کریں آمین اور آپ میں تو اتنی جرت نہیں ہے آپ یہ بات بھی کر سکیں کیونکہ ان کو پتہ ہے تو نبی علیہ السلام کی احادیث کو بیان کرنے کو یہ سمجھتے ہیں کہ جی اس سے مصیبت کھڑی ہو جائے گی تو اپنے آپ کو منکرین احادیث ڈیکلئر کریں پھر احجیت احادیث کا مقدمہ ڈسکس ہوگا پھر کربلا نہیں ڈسکس ہوگی اور یہ ٹی وی پہ بھی آکے مولوی بیٹھے ہوتے ہیں سنیوں کے بھی شیعوں کے بھی مڑ مڑ کے جی وہ جزید نے یہ کر دی جزید نے کیا کیا ہے یار وہ تو اس سسٹم کا نمائندہ بن کیا ہے جو پیچھے سے خراب تھا یزید کو لے کے بیٹھے ہیں یزید 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 بھائی پیچھے سے معاملہ خراب ہوا اگر نہیں یقین آتا تو یہ بخاری مسلم کی میں نے آلماس دو سو سے زیادہ حدیث میل سٹیم کی کتابوں سے اکثر بخاری مسلم سے جمع کی ہیں پڑھیں اور سر میں نے تو ان کو چیلنج دیا یہ حدیثیں پڑھ کے اپنے ممبروں سے صرف ان حدیثوں کی تشریح اپنی پبلی کے سامنے کر دیں نہیں کہہ سکتے تو پھر لانت کے مستعق تو ہو رہے ہیں حاق چھپا کے اور کیامل دن کے موہ پہ لگام ڈالی اور پھر مڑ مڑ کے کہتے ہیں نہیں جی وہ کچھ چیزیں خاص ہوتی ہیں وہ عوام و ناس کے سامنے نہیں کرنی چاہیے وہ صحابہ اکرام بھی باز کات ایسی باتیں پبلیکل ہی نہیں کرتے تھے میں نے اس کے اوپر بڑھا ایک میرا کلپ ہے یوٹیوب پہ مولا علی سے متعلق پانچ جھوٹ تو میں نے کافی ساری چیزوں اس میں ڈسکس کی ہیں لیکن میں ہی کہتا ہوں کہ اللہ کے بندوں جو چیزیں نبیل اسلام نے منع کی ہیں بیان کرنے سے وہ تو ہم ڈسکس کر بھی نہیں رہے میں نے آہ تک آپ کو منافقین کے نام بتائیں آپ نے عزیفہ ابن جمان کو بتائے تھے ناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح بخاری میں آتا ہے تو میں نے آپ کو بتائیں آپ رازدار رسول تھے وہ ختم ہوگی بات میں نے کبھی ڈسکس کی ہیں اگرچہ میں نے صحیح مسلم کی حدیث 7035 نمبر ڈسکس کی ہے کہ نبیل اسلام نے فرمایا میرے صحابہ میں بارہ منافق ہیں وہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ سوئی کی ناکے سے اونٹ نہ گزر جائے اور ان میں سے آٹھ ایسے ہیں جس کی کمر پہ دبیلہ پھوڑا نکلے گا میں نے آج تک آپ کو بتایا کہ کس کس کی کمر پہ دبیلہ پھوڑا نکلے اور اس کی موت اسی پھوڑے میں ہوئی ہے بتایا تو میں تو وہ چیزیں ڈسکس بھی نہیں کر رہا میں وہ چیزیں ڈسکس کر رہا ہوں نبیل اسلام نے علامات النبوہ میں بتائی ہے یہ امام بحاری حدیث نبوت کی دلیل کے چپٹر میں لے کے آئے ہیں اور امام بحیقی نے ساڑھے تین ہزار احادیث پر مشتمل ایک کتاب لکھی ہے دلائل النبوہ کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کیوں مانتے ہیں اس کے اوپر اور اس میں یہ ساری حدیثیں ہمارے بن یاسر کے قتل والی لے کے آئے ہیں بتانے کے لیے کہ دیکھیں ہمارے نبیل اسلام کی نبوت کی دلیل ہے کہ آپ نے اپنی وفات کے آل مست تیس سال کے بعد ہونے والے واقعے کو پہلی بتا دیا یہ حدیثیں چھپانے والی نہیں بیان کرنے والی ہیں علامات النبوہ کی حدیثیں ہیں آپ کہتے ہیں چھپائیں اگر کوئی حدیث دنیا میں نہیں چھپائی گا سکتی نہ تو وہ علامات النبوہ والی حدیث ہے کیونکہ وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو جسٹیفائی کرتی ہے ورنہ میرا ایک معصومانہ سوال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں کر کے ان کے زوم میں نعوذ باللہ امت کو مسئیبت میں ڈال دیا آپ نے خود ہی فرمایا کہ یہ ہوگا کیوں فرمایا آپ نے میں تو بیان کر کے مجرم ہوں تو جس نے مجھے خبر دی ہے ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے یہ مسند آمد کی حدیث یہ میں نے گھر بیٹھ کے بنائی ہے کہ میری بیوی کا کیا حال ہوگا جس پہ حاک کے کتے بھونکیں گے تو سیدہ عائشہ سے مجھ سے زیادہ نبی الاسلام کو محبت تھی لیکن آپ اللہ کے پیغمبر تھے آپ نے اپنے گھر کی قبر بھی نہیں چھپائی بتا دی کہ یہ ہوگا اور اس سے بڑھ کے آپ سعی بخاری میں دیکھیں امار ابن یاسر کا خطبہ ہے میں نے یہ سارا پرشان نہیں ہونا یہ سرچ پیپر میں سارا کچھ موجود ہے اور کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو اس میں سکیپ ہو سعی بخاری میں خطبہ ہے کہ امار ابن یاسر کو مولا علی نے بھیجا کوفے میں کوفے والے نیوٹرل ہو گئے تھے کیونکہ بسرہ سے سیدہ عائشہ آ رہی تھی اور وہاں پہ انہوں نے کہا نا ہم سیدہ عائشہ کا ساتھ دیں گے نا مولا علی کا دیں گے تو امار ابن یاسر کو تیار کرنے کے لیے یعنی وہاں کے جو عوام تھی اس کتال کے لیے مولا علی نے بھیجا تو سیدونا امار ابن یاسر نے وہاں پہ کوفے کے ممبر پہ خطبہ دیا بخاری کے الفاظ ہیں اوپر والی سیڑھی پہ امار ابن یاسر نے حسن ابن علی کو بٹھایا حالانکہ حسن ابن علی سے چار گناہ بڑی عمر تھی امار ابن یاسر کی نائنٹی پلس ہو چکے ہوئے تھے تین چار گناہ ان کی عمر تھی لیکن اہل بیعت کا اترام کیا خود نیچلی سیڑھی پہ بیٹھے بخاری کے الفاظ ہیں کہ اے لوگو اللہ نے تمہیں عزمائی ہے ایک طرف دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں سید آئشہ دنیا اور آخرت میں یعنی عزت اپنی جگہ قائم یہاں لوگ سمجھتے ہیں کسی کی غلطی آگئی تو پتہ نہیں کیا ہو گیا اوہ یار اس کا مرتبہ اپنی جگہ ہے غلطی اپنی جگہ ہے پیغمبر نہیں ہے وہ اور دوسری طرف علی بن ابی طالب ہے اللہ اب دیکھے گا تم آئشہ کی اطاعت کرتے ہو یا اللہ کی علی کی نہیں اللہ کی کیوں یا ایوہ الذین آمنوا اتیع اللہ و اتیع الرسول و اولی الامر منکو ان کا اولی الامر مولا علی ہیں ان کی اطاعت واجب ہے یہ اللہ نے ازمائی ہے کہ اللہ کی اطاعت کرتے ہو یا آئشہ کی اور آپ حیران ہوں گے یہ حدیث امام بخاری حضرت آئشہ کی فضیلت والے چپٹر میں لے کے آئے ہیں اگر امام بخاری مشورہ کر لیتے ہیں نا ناسبیوں سے تو انہوں نے کہنا تھا سر آخری حضرت رکھو پچھلے اللہ رینڈ دو بلکہ پچھلے اللہ رکھو آخری اللہ رینڈ دو کہ آئشہ دنیا اور آخرت میں وہ عدیث گھڑنے کا میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں کاٹ چھانٹ کرنے کا وہ آدھی حدیثیں لکھتے ہیں نا آدھی حدیثیں ایسے لکھتے ہیں امام بخاری کہ سیدہ عمار بن یاسر نے خدبے کے دوران فرمایا کہ سیدہ عائشہ دنیا اور آخرت میں تمہاری نبی کی بیوی ہیں بس لیکن امام بخاری نے پوری حدیث لی ہے آگے وہ بھی ڈالا ہے کہ اللہ عزمار ہے کہ آئشہ کی طاعت کرتے ہو یا اللہ کی جیسے آپ کے علماء کر رہے ہیں صحیح مسلم کی حدیث 6488 آدھی بیان کرتے ہیں سارے مولوی برلوید و بندی آل حدیث سب میرے صحابہ کو برا مت کہو اگر تم میں سے کسی نے اہد پہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کر دیا اور میرے صحابہ نے ایک مد یعنی چھ سو گرام خیرات کی آدھا کلو اس کے آدھے کو بھی نہیں پہنچ سکتا بس حالانکہ یہ مسلم کی حدیث سٹارٹ اس سے ہوتی ہے کہ عبد الرحمن بن عوف کو خالد بن ولید نے گالیاں دی جگڑے کے دوران حالانکہ دونوں مسلمان تھے دونوں صحابی تھے آپ نے حضرت خالد بن ولید کو بلا کے ڈانٹا فرمایا تم میرے صحابہ کو برا مت کو تو خالد بن ولید نے تو آگے سے نہیں کہا حضور میں بھی صحابی ہوں ان کو پتہ تھا کہ عبد الرحمن بن عوف نے اس وقت اسلام قبول کیا جب اسلام کا مطلب تھا مار تکلیف اٹھانا اور خالد بن ولید نے گولڈن پیڈ میں سلحہ دیویہ کے بعد اسلام قبول کیا تم لوگ یہ کر رہے ہو تم لوگ اگر عہد پہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کر دو یعنی سلحہ دیویہ کے بعد والے لوگ میرے ان کے برابر نہیں ہو سکتے اور جو فتح مکہ پہ معافی مانگ کے مسلمان ہوئے ہیں ان کا تو لیول ہی کچھ نہیں ہے یہاں تو خالد بن ولید کے بارے میں یہ بات کی جا رہی ہے اور پھر وہ معلفت القلوب اپنے زمانے میں ممبروں پہ سبو شدم کروائیں سیدون علی پر تو سب سے پہلے تو ان کو کہنا چاہیے جن کے بارے میں حدیث تھی کہ تم صحابہ کو گالی بات دینا ہم نے تو خیر کبھی دی بھی نہیں ہے اور میں یہ آخری جملہ ان کو ایسا بولتا ہوں کہ جو ان کے دماغ تا ڈرل کر جائے گا کہ آل امیہ نے جو کچھ اپنے دور کے اندر سیدون علی کی گستاخیاں کی ہیں نا ہم نے تو ویسی کوئی ایک گستاخی بھی آل امیہ کے بارے میں نہیں کی ہے میں نے آج تک آل امیہ کے اوپر بائی نیم کسی کے اوپر لانت کی ہے حالانکہ یہ بولا علی پہ کرتے رہے ہیں یہ ہے لانتی خود ہوگئے نا جب بولا علی پہ لانت کی تو لوٹ آئی مسند ابی جعلہ میں صحیح سنت کے ساتھ حدیث موجود ہے مسند آمن میں بھی موجود ہے کہ سیدونا علی کو جس نے گالی دی اس نے رسول اللہ کو گالی دی جب امیہ سلمہ نے کہا تھا شیخ زبیر صاحب نے اس کو تحکیم میں صحیح لکھا ہوا ہے فوڈ نوٹ کے اوپر کہ لوگوں تمہارے ممبروں پر رسول اللہ کو گالییں دی جاتی ہیں تو انہوں نے کہا ماذا اللہ ہم کب کہیں گے ایسا نہیں ہو سکتا تو امیہ سلمہ نے کہا تم لوگ علی اور اس سے محبت کرنے والوں پہ گالی گلوچ نہیں کرتے ہو کیا جبکہ میں نبی کی بیوی کہتی ہوں کہ سب سے زیادہ رسول اللہ سے محبت سیدونا علی سے محبت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے تھے لہذا جب یہ تم کہتے ہو نا علی پر لانت علی سے محبت کرنے والوں پہ لانت تو یہ لانت تو تم نبی علیہ السلام تک لے کے جا رہے ہو نا اعوذ باللہ کیونکہ علی سے محبت کرنے والوں پہلے نمبر پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے وہ پھر ہی کہتے ہیں سب کا مطلب وہ تنقید ہے او نا پرانیاں گلہ پرانے بابے پرانے بزرگ چوٹے ہو صحیح مسلم کھولو سیکس ڈبل ٹو نائن غدیر خم سے اگلی حدیث لعن اللہ ابت تراب کے الفاظ ہے مٹی والے ابن ابی طالب پر لانت یہ الفاظ موجود ہے سب کا ترجمہ لانت ہی ہے تنقید نہیں ہے اچھا پھر میرا معصومانہ سوال ہے کہ اس کا مطلب ہے صحابہ پہ تنقید کرنا اچھا کام ہے کہیں گے نہیں تو بتاؤ یہ برا کام کون کرتا تھا شیعہ کا اببہ کون ہے رافزیوں کا اببہ کون ہے آل امیہ تو لہٰذا شیعہ نمی کہنا کہ تو اسی شیخین کے اوپر بکواس اور تبرہ کرنے کی بجائے اب لوگوں کو حقائق بتائیں کہ ٹوٹی کمند کہاں کہ سب مجرمین آل امیہ ہیں اور یہ آل امیہ اور بنو حاشم کی لڑائیاں نبیر اسلام کی بیسے سے پہلے چل رہی تھیں صدیوں سے چل رہی تھیں وہ تو پھر اللہ نے بنو حاشم کو ربوت کے لئے چونا تو ان کو یہ پھر جیلسی عظم نہیں ہوئی اور وہ چیز آگے چلتی لی خیر چھوڑ دیں ایک تلخ ٹاپک ہے صلاة بر محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد ٹھیک ہے ٹھیک ہے